اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج ہم جس ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں اس ملک کی سیر کا نام لیتے ہی آپ کے گھر والے اور دوست آپ کو شک کی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیں گے اس ملک نے پوری دنیا کے ٹوریسٹ کو اپنی توجہ کا مرکز بنا رکھا ہے اگر لوگ دبئی گھومنے جاتے ہیں تو اس ملک کو بھی ساتھ لازمی گھومنے جاتے ہیں یہ ملک ایاشی کا بہت بڑا اڈا بھی ہے پورے ملک میں آٹھ لاکھ کے قریب افراد ایٹس کے مریض ہیں خوبصورت جھیلوں، خدرتی مناظر، شاپنگ مال اور مساج سینٹر کی وجہ سے یہ ملک پوری دنیا میں مانا جاتا ہے دوستو یہ ایک ایسا ملک ہے جس پر آج تک کسی ملک نے قبضہ نہیں کیا دوستو یہ ملک قدرتی خوبصورتی سے مالا مال ہے دنیا کی سب سے بڑی سونے کی مورتی بھی اس ملک میں ہیں یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں آپ کو سب سے چھوٹا جانور بھی دیکھنے کو ملے گا اور بڑا جانور بھی یہاں پایا جاتا ہے اس ملک میں آپ غلطی سے بھی انڈر گارمنٹ پہنے اپنے گھر سے باہر نکلے تو آپ کو جیل کی ہوا کھانی پڑے گی ایسے بہت ہی دلچسپ حقائق ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے تو ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھیں اور اگر آپ میرے چینل الکرم نالج پر نئے ہیں تو اسے لائک اور سبسکرائب لازمی کریں یہ آپ کے لئے بہت معمولی سی بات ہوتی ہے مگر اس سے ہمیں بہت موٹیویشن ملتی ہے تو سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے چلتے ہیں ایشیا ہی کے ایک ملک تھائی لینڈ کی شاندار سیر پر تھائی لینڈ جس کا اوفیشل نیم کنگڈم آف تھائی لینڈ ہے زمانہ قدیم میں یہ سائم تامیم تھائی لائی آنڈ پیام اور آئی مائی کے ناموں سے بھی جانا جاتا تھا دوستو یہ ملک جنوب مشرقی ایشیا میں واقع ہے اگر اس کی سرحدوں کی بات کریں تو میانوا کمبوڈیا اور ملیشیا کی سرحدیں اس کے ساتھ لگتی ہیں دوستو اس ملک میں مہنگائی نہ ہونے کے برابر ہے لوگ انتہائی خوشحال اور پرسکون زندگی گزارتے ہیں اس ملک میں آپ کسی بھی فرد کو کھولا گھومتا نہیں دیکھیں گے عورتوں کو بھی مرد کے ساتھ کام کرتا دیکھ سکتے ہیں دوستو اس ملک کا کل رکبہ پانچ لاکھ تیرہ ہزار ایک سو بیس مربع کلومیٹر ہے اور رکبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا پچاسواں بڑا ملک ہے دوستو تھائی لینڈ کا دارالحکومت بینکاک ہے جو دنیا کے جدید ترین شہروں اور مشہور اور اے آس شہروں میں آتا ہے یہ شہر شاپنگ مالز بیچیز نائٹ لائف اور دل کو سپون دینے والی نیچر کی وجہ سے دنیا میں مشہور ہے اس شہر میں ایسے انٹرنیشنل ہوتلز مجود ہیں جن کو دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے بینکاک کا شہر یہاں کے ٹیمپلز اور مصروف ترین سٹریٹ کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے بینکاک نہ صرف ایک ٹورسٹ پلیس ہے بلکہ بڑی بڑی کمپنیز کے ہیٹکوارٹرز بھی یہاں مجود ہیں بینکاک تھائی لینڈ کا سب سے بڑا انڈسٹریل ایریا بھی ہے اگر ہم اس کی معیشت کی بات کریں تو یہ ملک ساؤتھ ایشیا کی دوسری بڑی ایکانومی ہے روزگار کے مواقع بھی سب سے زیادہ اس شہر میں ہیں مذہب کی بات کریں تو اس ملک کا اوفیشل مذہب بودھیزم ہے اس لیے یہاں سب سے زیادہ ٹیمپل بودھیزم کے ہیں دوستو دنیا کا سب سے بڑا کروکوڈائل کا فارم بھی اس ملک میں مجود ہے دوستو تھائی لینڈ کے لوگ اپنے راجہ سے بے پناہ پیار کرتے ہیں اور اس کے خلاف کوئی بھی غلط بات نہیں سنتے وہ اپنے کنگ کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ کہیں پر بھی ان کی تصویر کو دیکھ لیں تو جھک کر سلام کرتے ہیں دوستو بینکاک کے لوگ بہت فرینڈلی ہوتے ہیں اس ملک میں فہاشی بھی بہت زیادہ ہے شراب کھانے نائٹ کلپ اور جسم فروشی کے اٹھے آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گے تھائی لینڈ کی قومی ڈیش پیٹ تھائی ہے یہ ایک مسالے دار کھٹا مٹھا نمکین اور کروے ذائقے کا ڈیش ہے یہاں کے لوگ اس ڈیش کو بہت شوق سے پسند کرتے ہیں اگر آپ چاول لور ہیں تو آپ کو یہ جان کر بہت خوشی ہوگی کہ آپ کو یہاں چاولوں سے بنی کئی ڈیشیز کھانے کو مل جائیں گی جو آج سے پہلے آپ نے نہیں کھائی ہوں گی پیارے دوستو آپ میں سے اکثر یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ سو سال قبل تھائی لینڈ کا ایریا نبے فیصد جنگل پر مشتمل تھا آج اتنی ڈیویلپمنٹ کے بعد صرف پچیس فیصد حصے پر ہی جنگلات رہ گئے ہیں دوستو دنیا کا سب سے چھوٹا جانور بمپل پی بیٹ آپ کو یہاں دیکھنے کو ملے گا اور یہاں دنیا کا سب سے لمبا سامپ ملتا ہے جس کا نام ہے ریٹوکولیٹڈ پائی تھون جو کہ کم از کم تیتیس فیٹ لمبا ہوتا ہے یہ سامپ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ کئی بڑے بڑے جانوروں کو اپنا شکار بنا لیتے ہیں تھائی لینڈ کو الیفینڈ کا ملک بھی کہا جاتا ہے کیونکہ الیفینڈس یعنی ہاتھی دنیا میں تھائی لینڈ میں سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں اگر ہم تھائی لینڈ کی کرنسی کی بات کریں تو باکس تھائی لینڈ کی کرنسی ہے ایک بات پاکستانی آٹھ روپے اور انڈین تین روپے کے برابر ہے اس ملک میں تیرہ سو سرسائی جزیرے مجود ہیں اس وجہ سے ٹوریزم سب سے زیادہ ایشیا میں تھائی لینڈ کا ہی رکھ کرتے ہیں دوستو اس ملک میں آپ کو جدید لائف لائن اور کترتی خوبصورتی دیکھنے کو من سکتی ہے سکون پانے کے لیے ہر سال لاکھوں ٹوریس اس ملک میں آتے ہیں اور یہ مساج خاص تھائی لڑکیاں کرتی ہیں تو چلو دوستو دیکھتے ہیں یہاں خوبصورت مقامات پین کر لیجئے اگر آپ یہاں جائیں تو ان مقامات کو دیکھنا نہ بھولیں بینک آکھ چاروں طرف سے بیچی سے گرا ہوا شہر بینک آکھ ایشیا کے ٹوریزم سٹی میں سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے یہ جدید لائف سٹائل نائٹ لائف اور خوبصورت بلڈنگ اور مزیدار ریسکورنٹ اور عورتوں کی من پسند چیز شاپنگ کی وجہ سے مشہور ہے دوستو اگر آپ اس شہر میں جائیں تو بدینہ پارک اور سپاری پارک لازمی دیکھیں بدینہ پارک میں آپ کو ڈولفین کے بیشمار کرتب دیکھنے کو ملیں گے اور سپاری پارک دنیا کا سب سے بڑا کھلا چریہ گھر ہے جہاں آپ کو ترہ ترہ کے جانور کھلے محول میں دیکھنے کو ملیں گے دوستو یہاں آپ گرینٹ پلازا دیکھنا تو بلکل نہ بھولیے گا جو کہ بہت خوبصورت اور شاندار آرکیٹیکچر کی نشاندہ ہی کرتا ہے یہاں پر ٹورسک سب سے زیادہ آتے ہیں یہاں آ کر آپ کو معلوم ہوگا کہ کینگ اپنی زندگی کیسے گزارتے تھے پوکٹ بینکک کے بعد اگر تھائی لینڈ میں دوسری جگہ جو سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہے وہ ہے پوکٹ یہ تھائی لینڈ کا سب سے بڑا جزیرہ ہے دوستو اس کو پرفیکٹ ہنیمون پلیس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کی ہوا صاف ستری نیچر سے برپور نظارے ایک سکون دے زندگی کے لیے سب سے بہترین جگہ ہیں صاف اور نیلا پانی اور خوبصورت بھی چیف آپ کو دور دور تک نظر آئیں گے اس کے علاوہ یہاں آپ کو چائنہ اور پرتگال کے طرز کے ٹیمپل بھی دیکھنے کو ملیں گے اس شہر میں لوگ انڈر وارٹر ڈائیونگ کرنے بہت زیادہ آتے ہیں پاکٹ اپنے خوبصورت جزیروں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے پاکٹ شہر میں آپ کو دو نمبر بزنس بہت زیادہ دیکھنے کو ملے گا یہاں کے لوگ غیر ملکی سیاہوں کو جو چیز بیس بات کی ہے پچاس بات میں دیتے ہیں اس طرح یہ لوگ سستی چیزوں کو مہنگا کر کے سیاہوں کو لورتے ہیں تو چلتے ہیں پٹایا سٹی نائٹ کلب اور شراب کھانے یعنی بارس کے معاملے میں تو اس شہر کا جواب نہیں دوستو اس شہر میں ایک ایسی بورڈنگ مارکیٹ بھی مجود ہے جہاں آپ بورٹ یعنی کشتی میں بیٹھ کر شاپنگ کرتے ہیں اور دکانے بھی بورٹ پر لگائی گئی ہیں اس شہر میں آ کر ہر ٹوریسٹ اس مارکیٹ میں لازمی آتا ہے دوستو یہاں پر ایک مشہور میوزیم مجود ہے جو ایک الگ ہی آرکیٹیکٹ سے بنایا گیا ہے اس پر مولڈنگ کا اتنا کام کیا گیا ہے کہ دیکھتے دیکھتے آپ کی آنکھیں گھوم جائیں گی دوستو اس میوزیم کا نام سینچری آف ٹروت ہے دوستو یہاں کے لوگوں کی حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ یہ لوگ کتے بلی مگرمہ چسور چھپکلی اگر میں کہوں تو یہ سب کچھ کھا جاتے ہیں اس کے علاوہ کچھی سبزیاں اور فش بھی کھاتے ہیں اس لیے اگر آپ یہاں جائیں تو حلال اور حرام کا ضرور خیال لگ پٹایا شہر اور اس کو لگنے والا سمندر دنیا میں ایک الگ مقام رکھتا ہے جو لوگ بھی آشی کے لیے یا گھومنے کے لیے جاتے ہیں وہ پاکٹ سٹی یا پٹایا سٹی میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ دونوں شہر اپنے نائٹ لائف، نائٹ بارز، ڈانس کلپ اور شراب خانے، جوا خانے، زنا خانے، مساج سینٹر اور دنیا کی فہش ترین بیچیز کی وجہ سے مشہور ہیں یہ شہر دن ہو یا رات ہر وقت حجوم سے لدے رہ دے ہیں اس شہر میں بزنس انتہائی زبردست ہے پٹایا شہر تھائی لینڈ کا دوسرا بڑا شہر ہے تھائی لوگ انگلیش کو زیادہ نہیں سمجھتے اگر آپ کو یہاں کوئی بات سمجھانی ہے تو اشاروں یا گوگل ٹرانسلیٹ کا سہارا لینا پڑے گا پوری دنیا میں لوگ بڑے بڑے بزنس مین اور سیرو سیاحت کا شوق رکھنے والے حضرات اپنی زندگی کو لطف اندوز کرنے اور جنسی لذت کو پورا کرنے کے لیے تھائی لینڈ کا روک کرتے ہیں تھائی لینڈ میں حسن بہت زیادہ ہے دوستو پوری دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہجرے آپ کو اس ملک میں ملیں گے تھائی لینڈ میں ہجرے اور لڑکی میں فرق کرنا انتہائی مشکل ہے بہت سے لڑکے جنسی کاروبار کرنے کے لیے اپنا آپریشن کرواتے ہیں اور سرجری کرواتے ہیں اور ہجرے بن جاتے ہیں لڑکے اور ہجروں میں فرق یا تو آپ ان کی مردانہ آواز سے لگا سکتے ہیں یا گلے کی ہڈی سے اس کے علاوہ دونوں میں فرق نکالنا سمندر میں ہاتھ ڈال کر مچھلی پکرنے کے برابر ہے یہاں کے بارس پوری دنیا میں اپنی فہاشی کے لیے مانے جاتے ہیں رورس پر چلتی لڑکیاں سرعام آپ کو گناہ کی دعوت دیتی نظر آئیں گی یہاں سب کچھ بہت اوپن ہیں گورمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ڈانس بار شام ہوتے ہی کھلتے ہیں تو مگر صبح تک چلتے رہتے ہیں چند بات میں آپ خوبصورت سے خوبصورت لڑکی فول نائٹ کے لیے ارینج کر سکتے ہیں دوستو تھائی مساج پوری دنیا میں مشہور ہے اور سستہ بھی ہے تھائی مساج سینٹر آپ کو فول ریلیکسیشن کے ساتھ ہیپی اینڈنگ کا پیکش بھی دیتے ہیں لڑکیاں بڑھنا ہو کر آپ کا مساج کرتی ہیں جن کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے آپ کی جیب سے پیسے نکلوانا دوستو اگر یہاں کے بیچیز کی بات کریں تو محول کے مطابق آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں کے بیچیز کتنے فہاش ہو سکتے ہیں بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آپ انگلیش بیچیز کو بھول جائیں گے دوستو تھائی لینڈ میں ٹرافک کے لیے وسیع روڈز کا نظام مجود ہے ملک میں میٹرو اور ٹرین کا بھی وسیع نظام مجود ہے ٹیکسی کا بھی وسیع نظام مجود ہے لوگ زیادہ تر میٹرو اور ٹرینز کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ ٹیکسی کی نسبت سستی ہے دوستو بودہ کی مورتیاں آپ کو تھائی لینڈ میں سب سے زیادہ نظر آئیں گی اور پورے ملک میں چالیس سے زائد ان کے ٹیمپل بنائے گئے ہیں دنیا کی سب سے بڑی سونے کی مورتی بھی آپ کو تھائی لینڈ میں ملے گی یہاں کی معیشت کا داروں مدار گارمنٹس اور الیکٹرونکس پر ہے لیکن ٹوریزم اس ملک کی معیشت کا بہت بڑا سہارا ہے دوستو اس ملک میں اٹھتیس ائرپورٹ مجود ہیں جن میں سے دس انٹرنیشنل ائرپورٹ ہیں تھائی ائرلائن ملک کی قومی ائرلائن ہے جو بہت اچھی اور مشہور ائرلائن ہے تو دوستو بات کرتے ہیں اس ملک کے ویزے کی اور کتنے پیسے میں آپ تھائی لینڈ کا سفر انجوائے کر سکتے ہیں دوستو یہاں کا ویزہ آپ بڑی آسانی سے حانسل کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو زیادہ ڈوکومنٹس کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ کسی بھی ایجنڈ سے رابطہ کریں تو وہ تھوڑے زیادہ پیسے لے کے آپ کو اس ملک کا ویزہ لگوا دے گا اگر آپ بینک سٹیٹمنٹ اور بزنس پروف اور انٹین نمبر کے ساتھ اپنا ویزٹ ویزہ اپلائی کریں تو چار سے پانچ دن میں آپ کو یہ ویزہ مل جائے گا اور تھائی لینڈ کے سفر کے لئے آپ کے پاس ٹوٹل کھرچے کے لئے تین سے چار لاکھ رپیان ہونا ضروری ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی کمنٹ سیشن میں مجھے ضرور بتائیں اپنے اور اپنے اہل و اعال کا خیال رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ